میرے بھائیوں میں نے قرآن کی جو آیت پڑی ہے آج بھی اس مجلس میں یا غیر مجلس کے اندر یا مسلمانوں میں کوئی بھی بچی پیدا ہونے پر اگر وہ دکھ کر رہا ہے غم کر رہا ہے پہلی بچی پیدا ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت الحمدللہ دوسری پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے حضرت الحمدللہ خوشخبری آئی ہے تیسری پیدا ہوتی ہے اب گھر میں لوگ آ جاتے ہیں جی ادھر سے کوئی بڑی عورت آ جاتی ہے ادھر سے کوئی آ جاتا ہے کتنے بچے ہیں تین بیٹیاں ہیں بولنے کا انداز بدل جاتا ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے تین بچیاں ہیں چوتی بچی بھی اگر آ گئی چار لڑکیاں ہیں پانچ بھی بچی اگر آ گئی پانچ پانچ بیٹیاں آج بھی وہ زمانے جاہلیت کے کچھ اثرات آج بھی باقی ہیں اس مجلس کا یہ حصہ ہے اس مجلس میں آنے کا یہ مان لیجئے آپ جو پیٹھے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں جب آپ یہاں آئے ہیں دل میں سوچ لیجئے میرے بھائیوں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر میں اگر بچی پیدا ہو ایک ہو دو ہو تین ہو چار ہو جتنی بھی ہاں ایک اور چیز بتا دوں لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس دو بچیاں ہو گئی ایک لڑکا ہو گیا تو بعد میں آپ رشن کروالیں گے حرام ہے حرام ہے موضوع پر ہی آراؤں میں حرام ہے پھر تیسری بھی بچی ہو گئی پھر چوتے بھی کر لیں گے یہ لڑکے کی چکر میں بچیاں بھی ہوتی جاتی رہتی ہیں اور لوگ نطرت بھی کرتے جاتے ہیں میرے بھائیوں ذہن میں رکھیں خواتی میں اسلام ذہن میں رکھیں سبحان اللہ یہ جو لڑکی ہے اسے ہمارے دین میں کیا کہا ہے عورت کے تعلق سے ہمارے اسلام نے کیا کہا ہے کتنی بار وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں آتی ہے آپ کے سامنے آتی ہے الدنیا مطاع وَخَيْرُ مَطَاعِ دُنْيَا الْمَرَاتِ الصَّالِحَةَ الْمَرَأَةُ الصَّالِحَةَ ارے ساری دنیا ایک طرف ہے ساری دنیا ایک طرف ہے اور الْمَرَأَةُ الصَّالِحَةَ نیک بیوی نیک عورت نیک خاتون خاتون اسلام ساری دنیا سے بڑی ہے ساری دنیا برباری ہے اور دنیا ایک طرف رکھ دے یہ نعمت اللہ کی ایک طرف ہے قرآن مجید کی سورة توبہ کی آیت اترتی ہے آیت یہ ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور سونے چاندی کی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خوش خبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی آگے کا لفظ حضرت عمر کا تمہارے سامنے پڑھوں گا مسند احمد کی حدیث ہے ابن ماجا کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے قال عمر حضرت عمر نے نبی سے پوچھا قرآن میں اللہ فرماتا ہے سونا چاندی جمع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اگر زکاة ادا نہیں کرتے ہیں کونسا مال جمع کریں جو سونے سے بہتر ہے جو چاندی سے بہتر ہے نبی کے الفاظ سننیجئے لِيَتَّقِدْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا دَاكِرًا سبحان اللہ تین چیزیں دنیا میں ایسی ہیں سونے سے بہتر ہیں چاندی سے بہتر ہیں پہلی چیز نبی نے فرمایا قلبًا شاکِرًا ایسا دل اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے تھوڑا بھی ملے اے اللہ تیرا شکر ہے تھوڑا بھی ملے اے اللہ تیرا شکر ہے ورنہ اگر دل بے نیاز نہ ہو تو ساری دولت ملے کے باوجود بھی بھکاری کا بھکاری اور فقیر کا فقیر آدمی رہتا ہے موضوع شکریہ نہیں ہے آگے چلیے وَلِسَانًا دَاكِرًا ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان مل جائے ہمیشہ اللہ زبان پر اللہ کا ذکر ہو گانے نہ ہو خاموش بیٹھے ہیں استغفراللہ پڑھتے رہے میں شکریہ دا کرتا ہوں سعودی عرب کے اندر مکہ سے مدینہ جب ہم جاتے ہیں سبحان اللہ دس کلومیٹر پر پندرہ کلومیٹر پر کہیں استغفراللہ لکھا ہوا ہے کہیں سبحان اللہ لکھا ہوا ہے کہیں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے کہیں لکھا ہوا ہے وَلْكُرْ رَبَّكِ وَلْكُرْ رَبَّكِ یاد کر اپنے پروردگار کو ہمیشہ زبان ایسی لے کر آئیے جو رب کو یاد کرنے والی ہو سبحان اللہ پھر تیسرا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ مجلس کے ہر آدمی کو عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے ہر نوجوان کو عطا فرمائے وَزَوْجَتًا تُعِنُواْحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآَقِرَةِ ایسی بیوی مل جائے ایسی عورت مل جائے جو ہمارے آخرت کے مسئلوں میں ہماری مدد فرمائے ایسی عورت شادی ہونے سے پہلے بے نمازی اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد نوجوان نمازی بن جاتا ہے شادی ہونے سے پہلے چہرے پر داڑی نہیں ہے اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد اتنی نیک بچی مل گئی اللہ اکبر ایسی عورت مل گئی چہرے پر داڑی آ جاتی ہے شادی ہونے سے پہلے بینک میں کام کر رہا ہے حرام خوری کر رہا ہے وَزَوْجَتًا تُعِنُواْحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ ایسی بیوی ملے آخرت کے مسئلے میں ہماری مدد فرمائے نبی نے فرمایا یہ عورت سونے سے بہتر ہے اللہ اکبر یہ عورت شاندی سے بہتر ہے اللہ اکبر ماؤں اور بہنوں تمہیں ہمارے نبی نے جو مقام دیا ہے سونا چاندی تمہارے سامنے سونا چاندی تمہارے سامنے بیکار ہے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر عورت کو مرد سے انچا مقام دیا گیا ہے جہاں حسنِ سروق کا مسئلہ آتا ہے ماں باپ کو دیکھنے کا مسئلہ آتا ہے ان کی تمہارداری کا مسئلہ آتا ہے مشہور حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اے اللہ کے نبی کس کے ساتھ حسنِ سروق کروں تیری ماں دوسری مرتبہ تیری ماں تیسری مرتبہ بھی تین بار سبحان اللہ یہاں مقام عورت کا بڑھایا گیا ہے نسائی کی حدیث ہے دو ہزار نو سو آٹھ حدیث کا نمبر ہے سبحان اللہ معاویہ ابن جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہتے ہیں میرے باپ جاہمہ نبی کے پاس گئے اور کہا میرا نام جہاد میں رکھ لیجئے نبی نے کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں ماں زندہ ہیں نبی کے الفاظ آگے سن لیجئے شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے الزمہ فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ رِجُلَئِهَا الزمہ فَإِنَّ الْجَنَّتَ میری ماں ہو میری بہنوں سنو گوھر سے کتنا بڑا مقام رب نے تمہیں عطا فرمایا ہے جا اپنے ماں کو لازم پکڑ اپنی ماں کو لازم پکڑ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے ماں جب تک زندہ رہے اس کی خدمت کرنے کے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اس لئے کہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے میں نمبر دے رہا ہوں اس مجلس سے لے کر جائیے نصری کی حدیث ہے شیخ البانی احمد شاکر اور دگر محتیسین نے صحیح کہا دو ہزار نو سو آج حدیث کا نمبر ہے یہ بڑا مقام عورت کا ہے